موسیقی اسلام علیکم ناظرین فور ٹی وی نیوز خبر کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں غوثیہ بانو آئیے نظر ڈالتے ہیں خبر کشمیر کی سرخیوں پر شانی رسالت میں گستاخی کے خلاف کشمیر میں احتجاج پر دستور جاری بھدروامی کرفیو برقرار جامہ مسجد کے باہر متنازہ بیان دینے والا شخص گرفتار پلواما کے دربگام میں خون ریز چھڑپ تین عسکریت پسند جام بہا اسری نگر کے راول پورا میں بارو سے بھرے بیک کو بنا دیا گیا ناکارا پوچھ میں سرحد کے خرید دھماکہ دو سیکیوٹی اہلکار زخمی جاریہ پرس مختلف چھڑپوں میں نانانوے عسکریت پسند ہلاک آئی جی کشمیر کا بیان داگ بنگلہ راجوری میں بی جے پی کا جلسہ عام رویند رائنانی کی شرکت بھاجہ پا سرکار کے آٹھ سالہ دور اختیار کو خرار دیا کامیاب ایس آئی اے کے قیام کو دے دی گئی منظوری ال جی انتظامیہ نے دو سو باون جائدتوں کی فرہمی کا کیا اعلان پڑی میں جنگی جانور کا حملہ بارہ سالہ کم سینچیاں بہا بڑھگام میں چھلس جانے سے غیر مقامی مصدور کی ہوئی موت بہدروہ میں آج مسلسل چوتھے دن بھی کرفیو نافذ رہا یہاں بازار اور دیگر سرگرمی آج چوتھے دن بھی مفلوش رہی اور اس دوران حکام کی جانب سے سخت ترین امتنا نافذ کیے گئے دوسری جانب رامبان ڈوڈا اور گندو علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کی گئی بدروہ میں مبینہ طور پر نوچون کو مزید کے باہر ایک متنازہ بیان دینے کے خلاف ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جبکہ دیگر کی تلاشی کی جا رہی ہے دیگر لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے واضح رہے کہ مقامی بی جے پی لیڈر سمیت دیگر کی جانب سے گستاخ نپر شرمہ کی تائید کے خلاف پیر پہنچال میں لوگوں میں شدید برہمی پائی جا رہی ہے برہم مسلمانوں کی جانب سے تمام گستاخوں کو گرفتار کرنے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کرنے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کرنے اور ان کے خلاف سخت کاروہ کیا ہے موسیقی بی جی پی کی سابق ترجمہ نمپو شرمہ اور میڈیا ہیڈ جیندل کے جانب سے شان رسالت میں کی گئی گستاقیوں کے خلاف بھارت کے مختلف حصوں اور مسلم دنیا میں بدستور احتجار جاری ہے ادھر سوپور میں آج برخہ پوش خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے گستاق نپو شرمہ اور جیندل کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے دونوں گستاقوں کو سخت سزا دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا سوپور میں آج بڑی تعداد میں خواتین نے ایک احتجاجی مارچ منظم کیا مظاہرہ کرنے والی خواتین نے لبیک یا رسول اللہ کے نارے بلند کرتے ہوئے احتجاج منظم کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان آل اولاد اور سب کچھ اپنے نبی پر خوربان کرتے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا برابر گستاقی کو برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے نپو شرمہ اور جیندل کی فوری گرفتاری اور انہیں سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا موسیقی 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 مسلم راچٹری ایمنج کی جانب سے بھی آج پریس کولونی سچری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہری نے لبیخ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آخا کی شان میں گستاقی کو برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ جب تک گستاقوں کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی تب تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے نامِ نبی پہ ہم سب قربار نہ کوئی لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ایک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اس کے نام پر غلط الفاظ بولے گا کوئی غلط بات بولے گے ہم مسلمان اپنا سر کلم کریں گے جب تک وہ سزا کے حق در نہ بن جائے گا اس لئے ہم نے آج یہ پروٹسٹ کیا ہے جو گستا کے رسول کریں گے ہم اس کا وہ برداشت کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا پہلا دینی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قربان ہو جائیں گے اس کے لئے ہم کوئی بات اور کوئی غلط بات ہم برداشت نہیں کریں گے جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی تب تک ہمارا پروٹسٹ چال ہو رہے گا دیکھیں سیاست پارٹیزہ یہ بعد میں آئے پہلے جب ہم اس دنیا میں آئے ہم دین نبی لے کے آئے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور جو گستا کے نبی میں کرے گا اس کے لئے ہم اپنے آپ کو بھی مٹا سکتے ہیں اپنے اولاد ہم قربان کر سکیں گے اپنی مال کو ہم قربان کر سکیں گے اس کے نام کے لئے تو آج ہمارا یہاں پہ آنے کا ایک ہی مدہ ہے اگر جس نے بھی یہ گستا کیا ہے ان کے خلاف افیار کیا جائے تاکہ کل اور آپ دیکھیں ابھی یو پی کا مسئلہ دیکھیں دو جانے گئے دس سوالین زکمی ہو گئے تو کتنی افراد تفریم مجھ گئی پوری ہندوستان میں افراد تفریم مجھ گئی ایک بار اس کو سوچنا چاہیے مجھے کون سی بات کرنی چاہیے جب اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جائے گا پلواما کے دربگام دیہات میں پیش آئی خوری اس چھڑک میں تین عسکریت پسند جان باہق ہو گئے واضح ہے کہ پلواما کے دربگام دیہات میں گزشتہ شعب فورسس اور عسکریت پسندوں کے درمیان چھڑپ شروع ہوئی تھی جس کا آج تین عسکریت پسندوں کی ہلاکت پر اختتام ہوا بتایا گیا ہے کہ سنیچہر اور اتوار کی درمیانی شب پلواما کے دربگام علاقے میں فورسس اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا آخر کار آج تین عسکریت پسندوں کی ہلاکتوں کے بعد اس آپریشن کا اختتام ہوا گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے ہمinha anytime خورجتا ہے اجیسے ہوا گ رہا میکる سر destinations میressا ہے ھوٹا 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 موسیقی 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 آئی جی کشمیر وجہ کمار نے پلواما کے دربگام میں پیش آئے انکاؤنٹر میں تین عسکریت پسندوں کی حلاکت کی توصیح کی ہے انہوں نے بتایا کہ تینوں لشکر تیبار سے وابستہ تھے اور ان کی شناخت جونیت شیر گوجری فازل نظیر بٹ اور عرفان احمد ملیک ساتنان پلواما کے طور پر کی گئی ہے آئی جی نے بتایا کہ تصادم کی جگہ دو ایک رائفلیں ایک پسٹل اور ایک دیگر گولہ بارود برامت کیا گیا ہے انہوں نے بزید کہا کہ محلوق عسکریت پسند جونیت شیر گوجری پولیس احلکار ریاض احمد کے قتل میں براہ راست ملوث رہا ہے کشمیر صوبے کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس آئی جی پی ویجائی کمار نے اتفاق کے دن بتایا کہ روان سالب تک نانانوے عسکریت پسند مارے گئے اشترشفی پلواما کو ایک انفرمیشن ملا تھا کہ دربگاہ گاہ میں لسکر توبہ کے تین ترجس چھپے ہوئے ہیں آرمی شیر پولیس ملکے کوڈن ڈالا کوڈن ڈالتی ہیں فارغ شروع ہوگی اور انکانٹر کافی دیدہ چلا جس میں لسکر توبہ کے تین لوکل ترجس مارے گئے ہیں ابھی تک اس میں دو ایک پسند ایک پسٹل ملا ہے اور یہ اشترشفی پلواما کو ایک انفرمیشن ملا تھا کہ دربگاہ گاہ میں لسکر توبہ کے ترجس چھپے ہوئے ہیں آرمی شیر پولیس ملکے کوڈن ڈالا کوڈن ڈالتی ہیں فارغ شروع ہوگی اور انکانٹر کافی دیدہ چلا جس میں لسکر توبہ کے تین لوکل ترجس مارے گئے ہیں ابھی تک اس میں سے دو ایک ایک پسند ایک پسند ملا ہے اور یہ اسی سال جوین کیا تھا سیکیٹری میں تین سری نگر کے پالپورا سنگم علاقے میں آج شام ایک مختصر چھڑپ پیش آئی جس میں ایک اسکریت پسند جانباہ ہو گیا ملنے والی اطلاعات کی مطابق سری نگر کے پالپورا سنگم علاقے میں فورسس اور اسکریت پسندوں کی درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں لسکر توبہ سے تعلق رکھنے والا اسکریت پسند آدل پر جانباہ ہو گیا آدل پر مخامی اسکریت پسند بتایا گیا ہے جو گاندر بلکار رہنے والا تھا راولپورا سری نگر میں مشکوک بیک کو ناکارہ بنایا گیا ہے جب مکشمیر کی گرمائی راشتھانی سری نگر کے راولپورا علاقے میں سیکریٹی فورسس نے اتوار کی صبح ایک مشکوک بیک میں موجود بارود کو ناکارہ بنایا سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اتوار کی صبح راولپورا میں آروپی سے وابستہ حلکاروں نے ایک مشکوک بیک پایا جس کے بعد شہرہ پر چرافک کی آمد رفت کو روک دیا گیا انہوں نے بتایا کہ بم ڈسپوزل سکوٹ کو فوری طور پر طلب کیا گیا جنہوں نے بیک میں موجود بارود کو ناکارہ بنا دیا جنہوں نے بتایا 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 موسیقی اب دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ اور اس وقت تھا مراول پورا میں موجود پورچ کے بالاکورٹ سیکٹر میں سرحد کے قریب ہونے والے دھماکے میں دو فوجی اہلکار زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق ادوار کی دوپہر بالاکورٹ سیکٹر میں کنٹرول لائن کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں دو فوجی اہلکار زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتخل کر دیا گیا موسیقی 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 خبر کشمیر میں لیتے ہیں ایک وقفہ آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت مہرین کی ٹیپ ہمارے پاس جدید آلہ کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے بجٹ میں موسیقی اویسی گروپ آف ہسپٹلز کنشن باغ اور شالی باندہ ہیدراباد موسیقی 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 تمام کو مضبوط کرنا ہم تمام کی ذمہ داری صلاحیت ہے افسوس ہم کو موقع نہیں دیا جا موسیقی 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 اور ہیدر آباد این پیر مستر سودین اویسی وہ ملت ہے یہ سانت بھی رہے ہیں جمو کشمیر میں انہیر ریجنت لانگویجوں کو بھی ہیں شیر ہے وہ سنتمید ہے کہ اگر میں کوئی کوئی اور مجھے کوئی کوئی اور کوئی کوئی دنیا تو وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے ڈاگ ونگلہ راجوری میں آج بی جے پی کا ایک جلسہ عام مناخت کیا گیا جس میں جمع کشمیر یونٹ کے بی جے پی کے صدر روید رائنہ نے شرکت کی ایسی جلاس کو مخاطب کرتے ہوئے موڈی سرکار کے آٹھ برسوں کو کامیاب خرار دیا انہوں نے اپنے خطاب میں موجودہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے آپسی بھائی چارہ بنائی رکھنے پر سور دیا شکریہ تم رام کہو میں رحیم کمز اسی سے ہے باورام جمعولہ پنجائل سے ہیں یہ ہمارا ملک ہندوستان ایک بہت ہی خوبصورت دیش ہے یہ ہماری ماتری بھونی ہے یہ ہمارا مادر وطن ہے اور یہ ہندوستان ہم سب کا ہندوستان ہے یہ ہندو کا مسلمان کا سکھ کا عیسائی کا جین کا پارسی کا بودھ کا یہ ہر ایک کا ہندوستان ہے جس کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ ہے جس کے دل میں ملک سے محبت ہے یہ ہندوستان اس کا ہے کچھ شرارتی لوگ سماج میں زہر گھول کر محول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کوئی بھی مذہب ہے وہ کبھی نفرت نہیں سکھاتا ہر مذہب انسانیت پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے اس لئے ہم سب کو مل جل کر ایک ہو کر رہنا ہے یہ ہمارا عظیم و شان ہمارا ملک ہے ہندوستان ہے اس ملک کی جنگِ آزادی میں اگر ہمارے ویروں نے چندر شیخہ رازات صاحب بغت سنگھ سکھ دیو راج گروہ رانی جھانسی نے قربانیاں دی تو بہادر شاہ زفر اور جناب اشواک اللہ خان صاحب نے بھی پھانسی کے پھندے گلے میں لگائے اور ہندوستان کا جنڈا بلند کیا تو یہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے ہندوستان ہم سب کا ہے میں ایک ہی بات کہوں گا ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کا اعترام ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا جمہو نورت میں آج کانگریس پارٹی کا نو سنگ کلپ ورکشاپ کا احتمام کیا گیا اس ورکشاپ میں کانگریس کے صدر پردیش جی ایمیر رامن بھلا اور دیگر سینئر لیڈران نے شرکت کی جو تیسرے لیئر کے ورکشاپ پارٹی ہائی کمانڈ کے کہنے کے مطابق پورے دیش میں جس کی پہلی شروع خودے پر میں ہوئی تھی جس میں کانگریس پارٹی کی تمام لیڈرشت اس میں موجود تھی چار دن دیش کے تمام ایشیوز کو لے کر وہاں ملکن ہوا دسکشنز ہوئے اور اس کے بعد دیکلیریشنز ہوئے جو دیش کے سامنے اور اسی میں تائی ہوا تھا کی تمام سٹیٹ ہیڈکوارٹرز پر سٹیٹ کے پرامننٹ لیڈرز کا ایک مندھن ہو اور وہ ایک اور دو جون کو تائی ہو پایا تھا کی تمام ہندوستان جائے یہاں یوٹی ہو یا سٹیٹ ہو ایک ہی جگہ سٹیٹ کی لیڈرشپ بیٹھ کے اپنے سٹیٹ کے ایشیوز کو دسکس کریں اور ادھرپور ناو سٹیٹ کل ڈیٹرریشن کو لیڈروں کے ساتھ میں شیئر کریں اور وہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ جمہو کشمیر نے ڈیو شنڈول پر پٹی ٹاپ میں تین دل جو بھی ہماری سٹیٹ لیڈرشپ اس میں تھی فارمر ونسٹرز ایمیل ایز اے ایسی سی ممبرز سٹیٹ آفیس بیررز ڈسٹیٹ پریزیوز کانگرس کمیٹی پرنکل آرگنزیشن کے جو ہمارے ہیڈز تھے اور ان کو وہاں پر تین دن کا آفیس میں ملنے کا اور ایشیوز کو ڈسکس کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد دو تاریخ دو جون کو ایک سامپ ڈیکلریشن ہم نے وہاں سے جی پودھے بھول کو ہم نے ہر پہر قائد کی اس کو ہم نے ایپریشیٹ کیا اور جو وہ کشمیر کے سچویشن کو دیکھ کر جو کچھ اس میں ہمیں اپنے سٹیٹ کے لیے کچھ معاملات اور ذکر میں لانے تھے وہ ہم نے پرٹنکل آف ڈیکلریشن کے حساب سے آبنائی کیا مجھے پتہ نہیں اس کی کون مرکزی وزیر مملکت پرلاس سنگھ پچیل نے اتوار کے دن کہا کہ جمع کشمیر میں تہشتگردی اپنی آخری سانسل لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کشمیری پانڈیتوں کی باعثت کشمیر آئے گی مرکزی وزیر مملکت برائے آپ رسانی نے اسٹری نگر میں مناخدہ ایک پروگرام میں شرکت کے موقع پر کہا کہ کشمیری پانڈیتوں کی بہت جلد کشمیر میں بازابات کاری کی جائے گی اس آئی اے کے قیام کو حکومت نے منظوری دیتے ہوئے دو سو باون جائیداتوں کا اعلان کیا ہے جمع کشمیر کے لیفٹنین گورنر منوس سنہا کی صدارت میں مناخدہ انتظامیہ کاؤنسل کی میٹنگ کے دوران تحقیخاتی ایجنسی اس آئی اے کے قیام کے خاطر مختلف زمروں کے تحت نئی جائیداتیں مہینی تفصیلات کی مطابق یہ فیصلہ انتظامی کاؤنسل کی ایک میٹنگ میں لیا گیا جس میں ال جی کے مشیر راجیو رائے بھٹنگر جمع کشمیر کے چیف سیکریٹی ڈاکٹر عرون کمار مہتا اور پرنسپل سیکریٹی تینشور کمار بھی موجود تھے موسیقی دوسر کردی بھی دوسر حدوش موسیقی دوسر حدوش یوم انصداد بچہ مزدوری کے موقع پر چائیڈ لائن پونچ کی جانب سے آج ایک شعور بیداری پروگرام کا انخواد عمل میں لائیا گیا اس موقع پر مخدرین نے بچوں کے حقوق پر روشنی ڈالی اس موقع پر پینٹنگ مخابلے میں بچوں نے حصہ لیا اور آج ہم سب ایک ساتھ اگٹھا ہوئے ہیں بال مزدوری کا دیوست منا رہے ہیں اور آج ہم سب ایک ساتھ اگٹھا ہوکے یہ سب کو سندیش دے رہے ہیں جس میں ہم سب نے اپنے اپنے بار مزدوری کے بارے میں اور ہم یہ سب کو سندیش جنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہمیں بال مزدوری روکنی چاہیے اور ہم سرکار کے بہت شکریہ مند ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے اتنی ساری سکیمیں بنائی اور ہم چائیڈ لائن کا بہت شکریہ مند ہیں کہ انہوں نے ہماری کتنی حلپ کرتے ہیں اور ہم اپنے رشداروں کو اپنے پیرنٹس کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمیں بار مزدوری روکنی چاہیے اور بار مزدوری روک کے سب کی حل کن چاہیے مکرا خان ہے آج ہم نے یہاں پہ انٹی چائل لیبر دے پروگرام بنایا ہے چائل لیبر کے بارے میں ہم نے یہاں پہ بات کی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو سکول میں پڑھنا چاہیے کھیلنا ہسنا چاہیے وہ راستے میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمارا کہنا ہے کہ جو بچے مزدوری کر رہے ہیں ان کو پڑھایا جائے نبی میر پروگرام ایگزیکیٹیو آل انڈیا ریڈیو پنچ آج آپ کو پتا ہے کہ پوری ورلڈ میں انٹی چائل لیبر ڈے منائے جا رہا ہے اور سرہ دی جلہ پنچ جو ایک دور دراز علاقہ ہے یہاں پہ اس طرح کی ایک فانکشن کا نکال کیا گیا جس میں دور دراز مختلف انسٹوشن سے ادھاروں سے بچے بلائے گئے تھے اور ان کے بیچ میں ایک ڈی بیٹ رکھا گیا تھا تو یہ اس طرح کی فانکشن کو اورگنیز کر کے بچوں کو ایویر کرنا کہ ہمیں بچہ مزدوری کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے بچے کا حق ہے سکول میں تعلیم کرنا اپنے کے مزدوری کرنا اڑی میں ایک افسوسناک واقعے میں بارہ سالہ کمسین بچے کی جان چلی گئی تفصیلاتی مطابق اڑی میں جنگل سے متسل رہائشی علاقے بھی کسی جنگلی جانور کے حملے میں ایک بارہ سالہ لڑکا جہاں بہا ہو گیا اس واقعے نے علاقے میں غم و غصی کی لہر پیدا کر دی لوگوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں عام افراد کو جنگلی جانوروں کے حملوں سے تحفظات فراہم کیا جائے بڑھگام میں غیر مخامی مزدور چھلس جانے سے از جان ہو گیا وستی ظلام کرنے والا غیر مخامی مزدور گرم پانی گرنے کے باعث شدید طور پر چھلس گیا اور صدر اسپیتال میں زخموں کی تاب نہ لگ کر دم توڑ پیٹھا سرکاری سرائے نے بتایا کہ گیارہ جون دیر شام کو نیو کھندہ بڑھگام میں واقعے پلائی وود فیکٹری میں بطور مزدور کام کرنے والا غیر مخامی شہری جس کی شناختی سالہ محمد احسان ساکن مغربی بنگال کے طور پر کی گئی ہے وہ کام کے دوران گرم پانی گرنے کے باعث شدید طور پر چھلس گیا انہوں نے بتایا کہ فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں نے اس کو علاج کی خاطر صدر اسپیتال سرین اگر منتخل کیا تاہم وہاں کچھ دیر تک موت و حیات کی کشم کبش میں مبتلا رہنے کے بعد مذکورا مزدور دم توڑ گیا بارہ ملہ کے رفی آباد اور دیگر ملحقہ علاقوں میں آج اچانک جالہ باری ہوئی جالہ باری کے نتیجے میں کھیتوں اور باغات کچھ شدید نقصان پہنچنے کی تلہ موصول ہوئی ہے ملحقہ علاقوں میں آباد اور دیگر ملحقہ علاقوں میں آباد اور دیگر ملحقہ علاقوں میں آباد اور دیگر موسیقی معروف پنجابی گلوکار سدھو موسیقی جن کا حالیہ دنوں قتل کر دیا گیا آج ان کی یوم پیدائش کے موقع پر پونچ میں انہیں خراج پیش کیا گیا پونچ میں مخامی لوگوں نے پینے کے پانی کی سبیل لگائی اور اس موقع پر لوگوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ سدھو موسیقی کے گھر والوں کو انصاف فراہم کریں سدھو موسیقی سدھو موسیقی پنجابی سنگر تھا اس نے نہ کیول بھارت میں پنجاب میں بلکہ پورے خالی وڈ میں اس کا ایک نام چلتا تھا اور جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سدھو موسیقی والا نشے کے اگینسٹ وہ انس کے سانگز میں ہمیشہ ذکر کیا جاتا تھا تو وہ یوت کا ایک آئیکان تھا تو پچھلے دنوں پنجاب میں کچھ کائر لوگوں نے اس کو گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی اس کی آواز کو تو انہوں نے بند کر دیا پر وہ آج بھی پورے ورلڈ کے دلوں میں بستا ہے کیونکہ جو اس کی ٹیچنگ تھی جو اس کے سانگ تھے جو اس کا میننگ تھا سانگ کا وہ یوت کو آگے لے جانے کے لیے موٹیو تھا اس کا مین تو آج یہاں محلہ کمہ خان میں جتنی بھی یوت ہے ہر ایک مذہب کے لوگوں نے یہاں ایک مل جل کے آج سدھو موسیقی والے کے بڑے والے دن اسے ایک ٹربیوٹ دیا ایک تھنڈے پانی کی یہاں شبیر لائی ہے ہم نے یہ شبیر لگائی ہے جو سدھو موسیقی والا تھے جو کہ ہم سب کے ایڈل ہیں یہاں پر اس کو ایک چھوٹا سا ٹربیوٹ دینا چاہتے تھے اس لئے ہم نے یہ لگئی ہے لیکن ہم کافی حد تک دکھی بھی ہیں کیونکہ جو اس کی ایک ہتیا کی گئی ایسی بولند آواز کو جو پنجاب میں مارا گیا ہم سرکار سے چاہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کڑی سے کڑی ان درندوں کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے کیونکہ ایسے سنگر جو ہیں وہ صدیوں میں ایک ہی بار آتے ہیں اور آج تک پنجاب میں بہت سنگر ہوئے پورے انڈیا میں بہت سنگر ہوئے پر اس طرح کا لکھنے والا اور گانے والا آج تک نہیں ہے جو پتہ نہیں کیوں انڈیا میں ہر بر ایسا ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے کہنا چاہتا ہے اس کو ہر بر دبایا جاتا ہے اور اس طرح کے ہم میں لگتا ہے کہ یہ کھالی پنجاب کا نہیں یہ پورے انڈیا کا بہت بڑا لاز ہے کیونکہ وہ انڈیا کو ہالی ووڈ تک ریپیزنٹ کر چکا تھا چاہتا ہے بوروہ چادورا میں ایک تیرہ سالہ لڑکا خان صاحب علاقے میں واقعی ایک مدرسے کے لیے روانہ ہوا تھا لیکن وہ پولیس کو سنگر کے شہید گنج علاقے میں بے ہوش حالت میں پایا گیا تاہم پولیس سنگر نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے پہلے بچے کو اسپتال سے رجوع کیا اور پھر گھر والوں کے حوالے کیا موسیقا 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 موسیقی 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 اور آئیے واپس رکھ کرتے ہیں خبر کشمیر کی سرخیوں کا شان رسالت بھی گستاخی کے خلاف کشمیر میں احتجاج بدستو جاری حضروہ میں کرفیوور قرار جامعہ مسجد کے باہر مطنازہ بیان دینے والا شخص گرفتار پلواما کے دربگاہ میں خون ریز شڑپ تین اسکریت بسند جان بہا سری نگر کے راول پورا میں بارو سے بھرے پیک کو بنا دیا گیا ناکارا پونچ میں سرحت کے قرید دھماکہ دو سیکیورٹی اہلکار زخمی جاریہ برس مختلف چھڑکوں میں ننادوے اسکریت پسند ہلاک آئی جی کشمیر کا بھیان ڈاگ بنگلہ راجوری میں بی جے پی کا جلسہ عام روین فرائنہ نکی شرکت حاجہ بسرکار کے آٹھ سالہ دور اختدار کو قرار دیا کامیاب ایس آئی اے کے قیام کو دی گئی منصوری ایل جی انتظامیہ نے دو سو باون چاہیتاتوں کی فرہامی کا کیا اعلان پوڑی میں جنگلی جانور کا حملہ بارہ سالہ کم سینچیا بہخ بڑگام میں چھلس جانے سے غیر مخامی مزدور کی ہوئی موت ناظرین انسی کے ساتھ خبر کشمیر کا یہ بولٹن اختتام کو پہنچتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی